مار ہوتے ہیں کبھی ہسپتال کے دکھر کبھی ٹاپٹر کے پیچھے تو نوی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور تبرانی نے روایت کیا کہ جو شخص فجر کے بعد تین مرض سبا یہ دعا پڑھ دے اللہ چار مرضوں سے اس کو نجات ہدا فرما دیتے ہیں امید ہے کہ مصدرات توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد تین مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو چار بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے نمبر ایک پاگل بن اگر کوئی آدمی منٹلی انپیلنسڈ ہو ریٹارڈڈ ہو یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہو یا چیزیں یاد نہ رہتی ہو ذہن سے مطلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگل بن کے دھمرے میں آئے گی یا کسی کو مگرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی دھمرے میں آئے گی تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل بن اور دوسری بیماری کوڑپن کوڑپن کہتے ہیں چہرہ بد صورت ہو جانا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور حجیب بدنما جہرہ ہو جاتا ہے یا کئی مرتبہ جیسم پہ دھل اتنے نکل آتے ہیں دھانے اتنے نکل آتے ہیں کہ جہرہ بدنما ہو جاتا ہے یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے تو چہرے پہ داغ پڑیں چہرے پہ دانیں بنیں جب چہرے پہ برس کے نشان پڑیں کوئی بھی جین ہوگی وہ اسی کوڑپن کے دھومرے میں شامل ہوگی جس سے کہ چہرہ انسان کا بد صورت ہوتا ہو یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے اب جن بیچاریوں کو بیوٹی فارلر کے جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسس ہو کرواتی ہے تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالی ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں اور تیسری چیز ہے اندہ پن اندہ پن سے مرادی ایک لئے آنکھوں کی پینائی ہی چلی گئی یا آنکھوں میں موزیہ بند آ گیا یا آنکھوں پہ اینک لگانے پڑ گئی یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں یا جن کو لنس لگانے پڑتے ہیں کنٹیکٹ لنس سے یا کوئی اور سنسی پر سے بھی جان چھوٹ گئی اور جن کی پینائی چلی گئی اللہ ان کے لئے بھی آسانیوں فرما دیتے ہیں تو پاگل پن کی بیماری ختم گوڑ پن کی بیماری ختم اندہ پن کی بیماری ختم اور چوتھا فکمائی فالج کی بیماری ختم فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یہ پونک آمی نہ کریں اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہو جاتا میرے پون سن ہو جاتے ہیں میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں تو یہ سب چیزیں یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بنتے کو بچنے کی خوشخبریں مل رہی ہو تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہی نہیں سکتا اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ و لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ جہرہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں میمری بھی تیز کر دیتے ہیں اللہ تعالی بنائی بھی تیز کر دیتے ہیں اور اللہ تعالی جسم میں طاقت بھی پھر دیتے ہیں